جناب ڈاونریبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کل سپیم کورٹ اف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا اور جو آپ کے سامنے سارے سیاسی جماعتیں اس وقت کھرے تھے کھرے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے بارے میں فیصلہ دے رہا ہے تو وہ پورا کا پورا ادارہ بیٹھ کے فل کورٹ کا جو بینچ ہے وہ بیٹھ کے ہمیں یہ فیصلہ سنا دے اور پھر جو بھی ہوں کا فیصلہ ہوگا ہم وہ مانیں گے جب پچھلے حکومت نے آئین شکنی کیا دب بھی یہی درخواستہ کہ یہ آئینی مسئلہ ہے یہ پورا پارلمان کا سوال ہے یہ جمہوریت کا مستقبل کا سوال ہے اور جب یہ فیصلہ سناتے ہو تو پھلیز آپ فل کورٹ پینچ بنائیں نہ تب بنا اور نہ کل بنا قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اور اس وقت کے سارے تمام کے تمام سیاسی جماعتی نے مل کے ایک متفقہ آئین پیش کیا شہید محترمہ بن عزیر بھٹو تیس سال جدوجہد کی اسی ایک نعرہ کے ساتھ کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹیٹیوشن بحال کر آمیر کے ڈالے ہوئے قانون تھے اس سے صاف کروا کے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے وہ آئین بحال کیا اس کے بعد ہم نے صدر سے بھی صدر پاکستان سے بھی وہ سارا آمیرانہ طاقتیں ان سے سلب کیے لے لیے اور اس ہاؤس کو سارے پاورز دی ہم نے چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا تاکہ یہ ادارہ چلے تاکہ سپریم کورٹ آزاد ہو تاکہ اس ملک کے تمام صوبے کو ان کا حق ملے اور جب ففٹی ایٹ ٹو بھی نہیں رہا تو افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے جناب سپیکر کہ نیا ففٹی ایٹ ٹو بھی ہمارا عدالت کے پاس چلا گیا اور اس وقت کا چیف جسٹس افتخار چودری جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون نے جدو جہد کی اسی چیف جسٹس افتخار چودری نے کسی کے ہاتھوں میں آکے پارلمان کے خلاف حکومت کے خلاف ایسلے فیصلے دیتے تھے جو آئین پر ممنی نہیں تھے مگر اس پورے دور میں کبھی پٹیٹو کی قیمت کبھی سموسے کی قیمت وہ یہاں فیصلے نہیں ہوتے تھے وہ کورٹ نوم رمبر ون میں فیصلہ ہوتے تھے پورا پاکستان ٹی وی پہ دیکھتا تھا چارٹر اف جموکٹرسی جس پہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کا سگنیچر ہے جس پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سگنیچر ہے اس میں جو کام رہتا آج تک ہے جناب سپیکر وہ جوڈیفشل ریفارم کا ہم نے وعدہ کیا تھا اس ملک اور قوم کے ساتھ اور وہ جوڈیشل ریفارم کیا کہتا تھا کہ ہمیں ایک کانسٹیوشنل کورٹ بنانا ہے جو آئین کے بارے میں فیصلے کریں گے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے وہ کسی ایک جج کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بھائی کا یا اپنا چیمبر کا کسی کو جج بنا دے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کا جو پروسس ہے یہ ہاؤس کرے گا اور ہم نے آئینی ترمین کیا ہم نے ترمین کیا کہ یہاں اپوزیشن بھی بیٹھے گا حکومت بھی بیٹھے گا لاؤ منسٹری بھی بیٹھے گا سارا سپریم کارڈ بار اسوسییشن سب کا نمائندگی ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے ہم عدالت کا تائناتی کیسے ہوگا اور پھر اس ہاؤس کو وقت کا وزیر عظم کو وقت کا وزیر قانون کو دھمکی دیا گیا کہ آپ ایسے کام نہ کرے آپ نائنٹین امینمنٹ پاس کرے واپس ہمیں اپنا اختیارات دو ورنہ ہم آپ کا اٹھاروی ترمیم کو اورا دیں گے اور پھر جناب سپیکر میں آج ہاؤس کا فلو پہ مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم وہ اس دھمکی میں آگئے نائنٹین امینمنٹ پاس کیا ہمیں کبھی نائنٹین امینمنٹ نہیں پاس کرنا چاہئے تھا ہمیں کہنا چاہئے تھا ہمیں اس وقت کا عدالت کو کہنا چاہئے تھا کہ یہ آئین پاکستان ہے آپ نے یہ مانتے ہو تو گھر چلے جائے مگر ہم اس آئین کو نہیں تبدیل کریں ہم تو ایک کوالیشن گورنمنٹ تھا اس وقت تو دو تھرڈز مجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم نماز شریف صاحب اس کرسی سنبھالتا تھا اور ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ آئین کے فیصلے کے اور ہو رہے تھے جنابی سپیکر اس ہاؤس کو دیکھنا چاہئے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز ہو بائی الیکشنز ہو جو انڈیویجولز سیاست سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ ان پیریز میں کیا کر رہے تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں چیف جسٹس ساکب نصار صاحب ہمارے خلاف الیکشن مہم چلا رہا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے اپریل تک ہمارا ادارے کے رول کیا رہے ہیں ہم آن ریکرڈ ہے کہ ایک سیلیکٹڈ نظام بٹھانے کے لیے ہمارے ادارے آئینی نہیں کانٹروورشل کردار ادا کر رہے تھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لادلہ کے لیے کوئی دوسرا آئین ہے۔ ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا۔ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ خود آئین میں ترمیم لے کر آئے۔ جیسے یہی ڈوڈشری نے فیصلہ کیا تھا جناب سپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر آزم حکومت کا مطلب ہے پاکستان کا کیبنٹ اور وزیر آزم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا آپ کو کیبنٹ کا اپروول چاہیے تو ویسے ہی سپریم کورٹ پاکستان نہیں ہے جیسے چیف جسٹس پاکستان۔ ہمارا کام آگیا ہے جنابی سپیکر میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلمینٹری کمیٹی بنا دے سینٹ پاکستان اس میں ہو نیشنل اسیمبلی پاکستان اس میں ہو حکومت کے نمائندے ہو ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹے ہم قانون سازی کرے اور ہم فیصلہ کرے ہم فیصلہ کرے کہ کتنے ججز کو بیٹنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے ہمارا پارلمان پہ ہمارا سپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسمیلہ مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا اس کا چناؤں میں سوو موٹو کا اختیار میں اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پڑیں گے جنابی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جیوڈیشل رفارمز کے لیے یہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا چارٹر اف ڈیموکریسی کا انفینشڈ ایجنڈا ہے آپ قدم برائے پارلمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشو کو اڈریس کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرالیٹی کی وجہ سے ستر سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے جنابی سپیکر کیا یہ ممکن ہے کہ جو چار سال میں چار سال میں جو معاشی بہران جمہوری بہران معاشرے میں بہران ہمارا خارجہ پولیسی کے بہران میں تین مہینے کے اندر ہی اندر کیا شباد شریف صاحب کے پاس کچھ جادو کا چریہ ہے کہ تین مہینے کے اندر ہم ان کا چار سال کے کیا ہوا کام کو صحیح کر سکیں گے کہ کوئی ایک پاکستانی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہم سے جنابی سپیکر ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا جنابی سپیکر ہمیں اپولوجیٹک ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا اگر ہم نے اس جو معاشرے میں جو معیشت میں مسئلے ہیں ان کو صحیح کرنے ہیں تو تگرے ہو کے صحیح کرنا پڑے گا ڈت کے مل کے اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا اور عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ جو گند ہم آج تک صاف کرنے کے کوشش کر رہے ہیں وہ چار سال میں جمع ہوا ہے اور تین مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تعالی لگائل نیشنل اسیمبلی پہ ہم کیوں خوار ہوتے ہیں وقت آ گیا ہے جناب سپیکر وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں آئین کا دفع کرنے کے لیے قانون سازی کریں عامر جہاں سے بھی ہو عامر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے کسی اور ادارہ کی طرف سے آئے بنی تگالہ کی طرف سے آئے اس ہاؤس میں اس پالیمان میں وہ طاقت ہے کہ ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں